اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ میں توسیع کی نیب کی درخواست پر فیصلہ محفوظ شہباز شریف اپنی فائلے اپ خود اٹھا کر ساتھ لائے میرا سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف کا عدالت میں بیان دس روز میں کیا تفسیج کی عدالت کا نیب سے اس تفسار شہباز شریف نے تمام سوالوں سے لاعلمی کا اصحار کیا نیب حکام شہباز شریف کے کمرہ عدالت میں پارٹی رہنماؤں سے صلاح مشورے شہباز شریف کو بکتر بنگ گاڑی کے بجائے عام گاڑی میں احتساب عدالت لایا گیا احتساب عدالت کو جانے والے تمام راستحصیل شہباز شریف کی کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز سلمان شہباز زرانہ سناولہ اور مریم اورنگ زیب سمیت لیگی رہنماؤں سے ملاقات لیگی کارکنان کی بڑی تعداد احتساب عدالت کے باہر موجود حکومت کے خلاف شدید نارے بازی لیگی خواتین اور کارکنان کے انصاف دو شیم شیم کے نارے احتساب عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولیسے دھکم پیل عدالت میں داخل ہونے اور نارے لگانے پر لیڈی پولیس اہلکاروں نے خاتون کو خراست میں لے لیا دیانتدار شخص کو گرفتار کیا گیا حکومت سیاسی انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے ملک پر جالی منڈیٹ والی حکومت مسلط کی گئی نائنسائفی جاری رہی تو احتجاج پارلیمنٹ کے باہر بھی آ سکتا ہے رانہ سناولہ کی حکومت پر کڑی تنقید کہا ڈالر ایک سو پچاس کا ہو گیا تو ملک دیوالیا ہو جائے گا مریم اورنگزیب کی حکومت کے خلاف کنٹینر پر آنے کی دھنکی کہا زمنی الیکشن کے بعد حکومت خوف میں مبتلا ہے جس شخص نے پنجاب کو ترقی دی اسی کو گرفتار کر لیا اس میں بخاری بولی ملک میں ڈونگ کی راج کی حکومت ہے قانون ہاتھ میں لینے نہیں اسحار ایک جہتی کے لیے آئے ہیں ہمیں جمہوری حق سے محروم کیا گیا کلس نے لارڈ میئر مبشر جاوید کو اہاتہ عدالت میں جانے سے روپ دیا میئر ڈی آئی جی آپریشنز پر برہم میئر کو عدالت نہ جانے دینا کیسی جمہوریت ہے میئر کی گفتگو حکومت پر ترقیاتی بجٹ میں تین سو چالیس ارب روپے کی کٹوزی کا الزام